بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ام الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدین السرات المستقین اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر و رنام ہے کہ سیدنا حضور علیہ السلام کی توجہ سے اور ان کے کرم سے ان کی سنت پوری ہوئی اور انزال مبارک کی صحیح دراتوں میں قرآن کریم کی تداوت ہوئی اور الحمدللہ ختم شریف ہوا انزال مبارک کا مہینہ جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے اور قرآن کے نزول کا مہینہ ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس مہینے میں شیطان کو بھی بند کر دیا جاتا ہے لیکن شیطان انہی لوگوں کے لئے بند ہوتا ہے جو شیطان کو بھی خود بھی بند کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہم نے رکھے ہیں آئین میں بھی اسی طرح ہم روزے رکھتے رہے ہیں اور قرآن پاک کی تداوت ہوتی رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے شہر رمضان اللذی انزلہ فیہ القرآن کہ رمضان شریف میں قرآن نازل ہوا دیکھیں رمضان شریف کے احرام بھی قرآن نازل ہوتا رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی قرآن نازل ہوا سیدنا و حضور علیہ السلام کے اوپر وحی کے دریئے تو ان کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ رمضان المبارک کی کیفیت ہوتی تھی شہر رمضان اللذی انزلہ فیہ القرآن کے رمضان شریف میں قرآن نازل ہوا تو رمضان کے احرام بھی قرآن تو نازل ہوتا تھا کئی سال تک یعنی رمضان کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی قرآن پاک سیدنا و حضور علیہ السلام پر وحی کے دریئے نازل ہوتا تھا اس وقت وہ رمضان والی کیفیت ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کی رمضان والی کیفیت ہوتی اور اس میں قرآن پاک کا نزل ہوتا تھا الحمدللہ ہمیں اللہ تعالی نے توفیق دی کہ ہم نے رمضان المبارک میں خوش و خضو کے ساتھ روزے رکھے اور اللہ کا کلام سنا الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں اور سب سے بڑی بات جو میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عام شکایت لوگ یہ کرتے ہیں کہ نماز میں خیالات آتے ہیں عام شکایت ہے یہ کہ نماز میں خیالات آتے ہیں اور یہ خیالات کا آنا جو ہے صرف پاکستان کے لئے مخصوص نہیں ہے کسی بھی جگہ جہاں مسلمان ہیں اور وہ نمازیں آتا کرتے ہیں انہیں عام زندگی میں جتنے خیالات آتے ہیں نماز میں اس سے بہت زیادہ خیالات آتے ہیں تو اس کی وجہ میری سمجھ میں یہ آئی جب میں نے کافی غور کیا وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک جب پڑھتے ہیں نماز میں تو ہمیں اس کا ترجمہ یاد نہیں ہوتا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں جلتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں اب دیکھیں نا اگر ہم انگریزی پڑھتے ہیں اور انگریزی کا ترجمہ نہ پڑھیں تو ہمیں نہ کوئی ٹیچر رکھے گا نہ ہمیں کوئی ملازمت دے گا نہ ہمیں کوئی پڑھا لکھا کہے گا یہ کہے گا انگریزی کی اپی سیڈی یاد کر لیں ترجمہ نہ یاد ہو انگریزی کا تو کوئی دنیا کا آرمی ہمیں پڑھا لکھا نہیں کہے گا اور نہ ہی اس اپی سیڈی کے پڑھنے سے یا انگریزی کے بہت سارے الفاظ یاد کرنے سے ہمیں کوئی ٹیچر رکھے گا نہ ہمیں کہیں ملازمت ملے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی آدمی پڑھا لکھا نہیں کہے گا کیوں اس لئے کہ انگریزی کے جو معنی ہیں انگریزی کے جو الفاظ ہیں ان کی جو معنی ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں وہ ہم نے نہیں پڑھے مثلا ایک آدمی نے میٹرک تک انگریزی پڑھ لی بغیر ترجمہ کے تو کیا اس کو کوئی ٹیچر رکھے گا یا اسے کئی میٹرک کی سنت کی وجہ سے اسے کئی ملازم مل جائے گی اب قرآن پاک جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں یاد نہیں اس لیے نماز میں ہمیں خیالات آتے ہیں بہت زیادہ اب اللہ کا شکر ہے بھئی ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالی خوش رکھے جو زندہ ہیں ان کی عمر دراز کرے جو وفاق پا گئے ہیں وہاں اللہ تعالی کی رحمتیں ان پر نازل ہوں انہوں نے اپنا کام کر دیا کہ بھئی ہمیں نماز بھی یاد کرا دی انہوں نے قرآن شریف کی صورتیں بھی یاد کرا دی اب کیوں ہمیں ترجمہ یاد نہیں کرا سکے وہ بہت سوالیہ نشان ہے بھئی جب ہر زبان جو ہے بغیر ترجمہ کے نہیں آتی تو عربی زبان بغیر ترجمہ کے کیسے آ جائے گی اور اس کا مفہوم اور معنی آپ کو کیسے پتہ چلیں گے تو میں نے بہت زیادہ سوچ بچار کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ جو زبان آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی اس میں ادھر ادھر کے خیالات بہت آتے ہیں مثلا اب گانا ہے کوئی گانا آ رہا ہے انگریزی کا تو ہم نہیں سنتے یا اگر سنویں بجلہ ہے تو اس کے سنویں ہمارا دیا نہیں ہوتا ہم ادھر ادھر کے خیالات جو ہمارے دماغ میں وہ آتے رہتے ہیں کیوں اس کا ترجمہ نہیں ہمیں یاد اب اسی صورت سے اردو کے جب گانے آتے ہیں تو ہمیں کیونکہ اس کا ترجمہ یاد ہے اس لئے ہماری توجہ اس طرف مبزور ہو جاتی ہے اور اب اس گانے کو شوق سے سنتے ہیں مثلا ایک نات پڑھتا ہے ایک آدمی انگریزی بھی پڑھے گا تو آپ عدب احترام میں تو بیٹھے رہیں گے کوئی آپ کو بتا دی گا بھئی نات پڑھی جا رہی ہے لیکن آپ کے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا اور خیالات بھی آتے رہیں گے در کے ادھر کے لیکن اگر وہی نات کوئی آدمی اردو میں پڑھے تو سما بن جائے گا ساری توجہ اس طرف ہو جائے گی انتہا ہی ہے کہ آپ رونے بھی لگیں گے گداز بھی پیدا ہوگا اور واہ واہ سبحان اللہ بھی کہیں گے لیکن اردی کی جب نات پڑھی جائے گی یا انگریزی میں نات پڑھی جائے گی اس طرف سبحان اللہ وہاں کیوں نہیں کہتے کیوں بھائی کیوں نہیں کہتے سوہی میری آتا تو اب یہی صورت قرآن پاک کی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن نازل اس لیے کیا ہے کہ مسلمان اس کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ جب وہ پڑھیں تو ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا فرما رہے ہیں ہم اس کا کیا جواب دیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں الحمدللہ عرب العالمین پوری سورت پڑھ لی اگر آپ اسی طرح انگریزی پڑھیں عربی کی طرح اور اس کا ترجمہ نہ پڑھیں تو کیا آپ کو کوئی آدمی ملازم رکھ لے گا یا آپ کو کوئی ٹیچر منا لے گا تو آپ کا ایک جواب وہ کہا نہیں پڑھنے کا مطلب ہی ہے کہ اس زبان کا ترجمہ آتا ہو تو یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے مسلمانوں کے اندر ساری عالم اسلام کا مسئلہ ہے یہ سارے عالم اسلام کا مسئلہ ہے کہ عربی سب کو یاد ہے ترجمہ کسی کو یاد نہیں اور میں نے بڑے دورے کی ہیں دنیا کے میں نے ہر جگہ یہی سنا لوگوں سے کہ جی کوئی ایسا دسخہ بتاؤ کہ نماز میں خیال نہ آئے ہر جگہ جہاں بھی میں گیا مسلمانوں میں انہوں نے یہ شکایت کی نماز میں خیالات بہت آتے ہیں کوئی ایسا دسخہ بتاؤ کہ نماز میں خیال نہ آئے ارے بھائی جب تم نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہو تو خیالات آئیں گے تو یہ لمزان و مبارک کے مہینے میں اب تو گزر گیا لیکن اس کا ایک منشاہ یہ بھی ہے کہ آدمی قرآن پڑھے قرآن کو سنیں اب ہم قرآن سن دیں اب آپ غور کر کے بتائیں جو قرآن ہم نے رمضان شریف میں سنا ہے اگر اس کا ترجمہ بھی ہمیں یاد ہوتا تو ہمیں کتنا لطف آتا کیوں میں آتا نہیں آتا کتنی کیفیت ہوتی کیا پتا کتنے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی کیا پتا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالی کی تدلی کا دیدار ہو جاتا لیکن اب ہم ماضی ہم نے پڑھی ایک ایک ڈڈڈل گھنٹا مسروب بھی رہے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے لیکن حق پورا نہیں ہوا حق پورا اسی وقت ہوگا جب جو کچھ امام صاحب پڑھ رہے ہیں امام صاحب بھی اسے سمجھتے ہو اور مختری بھی اسے سمجھتے ہو اب تو مرمضان شریف کا مہینہ بذر گیا اب اس میں ہمیں چاہیے تھا کہ ہم قرآن شریف کا تھوڑا تھوڑا ترجمہ پڑھتے ہیں اب ایک آسان طریقہ میری سمجھ میں آتا ہے اور جن روہوں نے اس کا تجربہ کیا وہ بہت زیادہ کامیاب رہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو قرآن پاکی دس صورتیں تو یاد ہوتی ہیں وہ صورتیں بھی بڑی بڑی نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اب آدھے کام آدھے سے زیادہ کام تو ہمارا ہو چکا کہ ہم نے قرآن شریف کی صورت کو حص کر لیا ہے اب اگر ہم ان صورتوں کا ترجمہ بھی یاد کر لیں ہمارا کام نہیں گیا اور یہ کہ بھئی یاد کیسے کہ لیں کہ پوری پوری ڈشنری یاد ہوتی ہے انگریزی کی تو دس صورتیں کیسے یاد نہیں ہوں گی پھر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِمْدَّكِرِ ہم نے قرآن کو سمجھنا آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا تو سمجھ میں تو بھائی جب ہی آئے گی جب ہمیں اس کا ترجمہ آئے گا تو میری آپ سب ازاز سے یہ درخواست ہے کہ جتنے بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں اس کا ترجمہ ضرور یاد کریں نماز کا بھی ترجمہ یاد کریں ہم سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العظیم ہم پڑھتے ہیں ہمارا ترجمہ میں وضع ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں سبحانہ ربی العظیم پاک ہے وہ گلند مرتبہ جو سب سے بڑا ہے دیکھیں جب ہم یہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں سب سے بڑا ہے تو ہمیں خیال پھر کیسے آ جائے گا اب آپ کہیں جاتے ہیں کسی افسر کے پاس کوئی پیشی ہے آپ کی اور وہاں آپ آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں کیا آپ کو کوئی خیال آتا ہے کیوں بھئی یہ تھانے میں بلالے کوئی اللہ سب کو اپنے زمانے میں رکھتے ہیں تو وہاں جتنی بھی دیر کھڑے رہیں گے نا آپ یہ تدبیر سوچتے رہیں گے یہاں سے نکلنے کیا صورت ہو بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں غلطی ہو گئی ہم سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں یہاں سے جان چھوٹیں تو اسی صورت سے اگر آپ کو قرآن شریف کا ترجمہ یاد ہو تو آرٹومیٹک اللہ کی طرف سے ان جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قل واللہ آد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے آپ دیکھیں اب جب ہم نے اللہ ایک ہے کہہ دیا تو اب ہمیں ظاہر ہے ہمارے سمجھ میں یہ بات ضرور ہے گی کہ یار بھر اللہ تو یفتہ ہے بڑا ہے ایک ہے ہم اس کے سامنے کھڑیں تو اگر ہمارے ذہن میں اللہ کے علاوہ کوئی خیال آتا ہے تو یہ یہ غلط بات ہوگی اس لئے کہ اللہ میں دوئی تو ہے نہیں اللہ ایک ہے اب ہمارے کبھی بیوی کا خیال آ گیا کبھی بچے کا خیال آ گیا کبھی میاں کا خیال آ گیا کبھی کاربار کا آ گیا کبھی پیسے کا آ گیا کبھی ٹھکے کا آ گیا اب اس کے لئے اللہ ایک ہے جو آپ نے کہا وہ پورا نہیں ہوا اللہ کے عداب پورے نہیں ہوئے اللہ اس سمجھ کہ اللہ جی بے نیاز ہے اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کا باپ ہے اللہ کہنا کوئی خاندان ہے اب اس ترجمہ کے بعد آپ یہ بتائیں آپ کو اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی خیال آئے گا آدمی اسی میں مصنع ہو جائے گا اللہ ایک ہے بھئی اللہ ایک ہے اب اگر دوسرا کوئی خیال آگیا یہ اللہ کی شان میں گستاقی ہوگی اس لیے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے بھئی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ تو اللہ کی مہربانی ہے اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے کہ ہمیں اس نے جانماز پر کھڑا کر دیا لاکھوں ہیں جو نماز پر جانماز پر کھڑا ہی نہیں ہوتے اب ہمارے زہن لامالہ اس بات پر رہا گا کہ بھئی اللہ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا بڑا رحم کیا اللہ کا شکر تو یہ جب ہوگا جب آپ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھیں گے اور کوئی مشکل نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسْسَنَّ الْقُرْآنَ لِلْزِكْرِ فَحَلْ مِمُدْدَقِرِ کہ ہم نے قرآن کا سمجھنا قرآن کا پڑھنا قرآن کی تلاوت قرآن پر غور و فکر آسان کر دیا فحل مِمُدْدَقِرِ ہے کوئی سمجھنے والا اللہ تعالیٰ فرما دے وَلَقَدْ يَسْسَنَّ الْقُرْآنَ لِلْزِكْرِ فَحَلْ مِمُدْدَقِرِ ہم نے قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا ہے اللہ کا بات ہے بھئی جب آپ قرآن سمجھنے کی طرف تبجھو کریں گے دازمی بات ہے سو فیصد اللہ کا فرمانہ صحیح ہوگا ہمیں اسے مجھے قرآن آئے گا اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں لوگ آپ افسد بزاد بیٹھے ہیں میں اس میں شامل ہوں سب سے پہلے تو نماز میں جو صورت یادیں چھوٹی چھوٹی اس کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے اور جب نماز میں ان صورت کو پڑھا جائے تو ترجمے پر قرآن فکر کرنا چاہیے پھر نماز کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے اب آپ شروع کرتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ہاتھ باندھ لیا آپ نے سلنڈر کر دی سائے دنیا سب دنیا کچھ نہیں ہے اللہ ہو اکبر اللہ بڑا ہے تو اب آپ یہ بتائیں اگر نماز میں خیال آ جائے تو بڑا کون ہوا کیوں بھئی کون بڑا ہوا بھئی خیال بڑا ہوا نا تو یہ نماز کہاں ہوئی بھئی پس ہلاکت ہے ترجمہ ہے یہ آپ بھی دیکھئے گا پس پراشی میں پس ہلاکت ہے بربادی ہے ان نمازیوں کی تاریخ اس صلاحات نہیں کہا ہزا نے ان نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے بربادی ہے دوزخ ہے کون سے نمازی اللہ زینہ من صلاحات انساء ہوں کیوں وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے کچھ بتا ہی نہیں کیا کر رہے ہیں آپ تیسوے پارے میں سور مہوں آپ درجمہ پڑھ لیں اللہ زینہ من صلاحات انساء ہوں فوائللل مسلین اللہ زینہ من صلاحات انساء ہوں ویل گوزخ کو بھی کہتے ہیں ویل ہلاکت کو بھی کہتے ہیں ویل بدنصیبی بدبخص کو بھی کہتے ہیں یہ ایسی بات ہیں آپ قرآن شریف کھوڑے ہیں تیسوے پارے میں تو اللہ تعالیٰ کہ یہ اتنے بڑے وعید ہے کہ نماز کتنے اچھی بات ہیں کہ ہم نماز یہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بھی دی ہم صاف سترے بھی ہوئے ہم نے صاف سترے کپڑے بھی پہنے ہم نے وضو بھی کیا مسجد میں بھی آئے اور جب پڑھ رہے ہیں میں پتہ نہیں ہم کہا کہا تو اس مرتبہ رمضان شریف میں آپ لوگوں نے بڑا قرآن پڑا الحمدللہ اگرے ساتھ اتنی کوشی ضرور ہونی چاہیے کہ جب امام صاحب قرآن شریف پڑھیں تو اس کا کچھ نہ کچھ ترجمہ ضرور پڑھنے پڑھیں اور کوئی نہیں تو دیس بارہ سورتیں جو ہیں یہ تو حفظ ہونی ہی چاہیے یہاں سے آپ اللہ کے سامنے وعدہ کر کے اٹھیں کہ جو قرآن شریف کی سورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی ان سب کا ترجمہ یاد کریں گے اور نماز کا ترجمہ یاد کریں گے اب میں نے کہا اللہ اکبر ٹھیک ہے جی اس کا کیا مطلب ہوا اللہ سب سے بڑا ہے اب نماز میں کوئی خیال آ گیا تو بڑا کون ہوا نہیں غور کریں آپ اللہ اکبر ایک دو زمان سے آپ نے کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہاتھ باندھ کے کانوں کو لگا کے اور ہاتھ جوڑ لیے اس کے لئے کہ ہم نے آپ سلنڈر کر دیا اپنے آپ کو اب اللہ بڑا ہے اب کوئی بڑا نہیں ہے اللہ کے علاوہ تو اب اگر اس نماز میں خیال آ جائے تو یہ کیا جھوٹ نہیں ہوا ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اور اس کے بعد خیال آ گیا تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہوا ایک طرف نماز پڑھ لیں ایک طرف جھوٹ بڑھ لیں تو کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت الرحمن ہے شفاعت فرمانے والے ہیں وہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا آئندہ کے لئے اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ دس صورتیں خلیائی والکافروں تک ہوتے ہیں دس صورتیں جو ہیں وہ جو ہمیں یاد ہیں حفظ ان کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے اور نماز کا ترجمہ سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لکل ہم سبحان رب العظیم سبحان رب العالی کوئی مشکل تھوڑی ہے درود شریف اس کا ترجمہ جب ہمیں یاد ہوگا تو ہم ظاہر پڑھیں گے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعدہ علی محمد اب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمتیں بھیج رہے ہیں اللہ کی اللہ کا سلام بھیج رہے ہیں تو ہمارا ذہن کس طرف جائے گا بھئی کہاں جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طرف جائے گا لیکن اگر ہمیں ترجمہ نہیں یاد ہوگا تو پھر کہیں بھی نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے اب آج اس بات کا عہد کر کے اٹھیں کہ دس صورتیں جو ہمیں یاد ہیں کوشش تو یہ کرنے چاہیے کہ یہ اور صورتوں کا بھی یاد ہو لیکن کم از کم نماز میں جو دس صورتیں یاد ہیں اس کا ترجمہ ضرور یاد کریں اور نماز کا ترجمہ یاد کریں ازان کا ترجمہ یاد کریں پھر دیکھیں آپ کو نماز میں انشاءاللہ یکسوئی بھی ہوگئی خوش و خضو بھی پیدا ہوگا آپ کا دل بھی لگے گا اور کیا پتہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو الصلاة میں راجل مومینین ہی کہا ہے منصف عطا فرماتے ہیں لیکن یہ جب ہی ہوگا نا جب آپ آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کر کیا رہے ہیں آپ سے مراد میں بھی اس میں شاہد ہوں ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین والدوالین السلام علیکم پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کوئی بھی زبان سی کے بغیر کہیں نوکری کر سکتے کسی اسکول میں کسی کالج میں کسی دفتر میں کیوں بھائی کر سکتے ہیں کہیں تو پھر نماز آپ کی کیسی مکمل ہوئی بغیر ترجمہ کے جبکہ آدھے سے زیادہ تو کام آپ کر چکے دیکھیں زیادہ مشکل کام ہے ہفاظ کرنا ہفاظ تو آپ کر چکے اب تو تھوڑا سا کام ہے اس کا ترجمہ بھی یاد کر لو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جتنی صورت یاد ہے اس کا ترجمہ پڑھیں اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں جدد جہد کریں اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائی ہے نماز تلاوی پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائی ہے یہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے سیدنا حضور علیہ السلام کی ہمیں شفعات نصیب ہو اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے جو بیمار ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سفاہ کلی اطاف فرمائے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں برکت اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت درنے کی توفیق اطاف فرمائے جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے دعا مغفرت فرمائیں اور جو والدین یہاں سے تشریف دے گئے ہیں ان کے لیے اصال سواب کریں ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سب کو اصال سواب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم مالکی امددین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین ایدین السراط المستقیم سراط اللذین آنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدواللین آمین برحمتکو السلام علیکم آپ لوگ درہ تشریف ہے تشریف ہے کیا وہ مٹھائی آپ کے بہر شکریہ آپ کے بہر شکریہ آپ نےها کو حافظ کیا کن了 آپ کو حافظ کیاومن iT Robinson آپ کے بہنک KYR حافظ کیاً آپ میں آپ کو حافظ کیای بن añad Pure